بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران خان کہتا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں چور گز جائیں ڈاکو گز جائیں تو کیا چوکی دار پھر بھی نیوٹرل رہے گا سیدھا سیدھا یہ اشارہ یہ تھا کہ اس ملک میں جو حکومت ہے یہ ایک طرح کے چور ہیں ڈاکو ہیں جس طرح کو وہ کہتے ہیں تو جو چوکی دار ہیں یعنی کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو نیوٹرلز ہیں وہ اگر نیوٹرلز ہو کر بیٹھے رہیں گے تو وہ تو پھر چور سارا کچھ لوٹ کے چلے جائیں گے بلکل کچھ نہیں چھوڑے گے اصل میں اب اس ایشو کو اس جملے کے اوپر اس کے اوپر انہیں اپنی تقریر ختم کر دی اب جو لوگ اس کے اوپر یا جو مقتدر حلقے ہیں وہ اس کے اوپر کافی برہم ہیں اور وہ جو اپنی قیادت ہے اسکری قیادت وہ ان کے سامنے ان چیزوں کو بیان بھی کر رہے ہیں لیکن ایک حوصلہ ہے ایک استقامت ہے ایک صبر ہے تحمل ہے اس کا جو ایک کیا کہہ لے کہ اس کی جو برداشت ہے وہ اس کو نہیں جانے دے رہے اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دے رہے کون جنرل کمر جوید پاجوہ وہ اشتعال میں نہیں آنا چاہتے یہ ایک طرح کی درخواستیں ڈال رہے ہیں عمران خان کہ بھئی آپ نے نیوٹرلز ہو کر مجھے مجھے یہاں تک پہنچا دیا میں تو آپ کی وجہ سے آیا تھا حقیقتین کی وجہ سے آئے تھے اب آپ مجھے نیوٹرل ہو کر کھڑے لین لگانا چاہتے ہیں خدا کے لیے یہ درخواست ڈالی انہوں نے اس کے اوپر اگر آپ کو اور کریں کہ خدا کے لیے آپ نیوٹرل نہ رہیں آپ یہ شباز شریف اور کمپنی کی حکومت گھر بیجیں میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں پھر سب واوہ بلے بلے تو وہ درخواست ایکسپٹ نہیں ہو رہی جو بھی اس حوالے سے چیزیں آئیں گی وہ آپ دیکھئے گا انتیس نومبر کے بعد کلیر لی آئیں گی انتیس نومبر سے پہلے کسی قسم کا امکان نہیں ہے کہ ان کی اس درخواست پر انکہ امران خان کی نیوٹرل سے نیوٹریلٹی ختم کرنے کے جو درخواست ہے وہ اس کو قبول نہیں کریں گے کیونکہ یہ یوٹرل لینے کے تو بادشاہ ہیں اور اب ان کے پیچھے پیچھے فواد چودری جیسے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی یہی گردان الاراپنا شروع کر دی اور اب وہ سریعام کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہوتی اسٹیبلشمنٹ کسی نہ کسی کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں تھے تو ہماری حکومت چرے گی اگر ہمارے ساتھ ہوتے تو ہم آج حکومت میں ہوتے وہ سریعام کہہ رہے ہیں کاشب بسی کے انٹرویو میں رات ہو تو فوج چودری نے بولا اب یہ جو سلسلہ ہے لیکن جو اشتہال دلوانے کا لیکن کمرجوید باجواز صاحب جو ہے پروفیشنل سولجر ہیں چیزوں کو سمجھتے ہیں تو اس وجہ سے وہ سارے معاملے میں اب فوج کو انوالڈ نہیں کرنا چاہتے ہیں کل بھی جب قومی سلامتی کا اجلاس ہو رہا تھا تو فوج کے خلاف جو ایک پروپگنڈا چل رہا ہے جو ایک مہم چل رہی ہے اور اس کے تانے بانے عمران خان ان کے سوشل میڈیا سے جڑتے ہیں اس کے اوپر جب کہا گیا حکومت کے بعد ذرا کے جانب سے کہ ایک جارہانہ رویہ فوج بھی اختیار کرے تو انہوں نے وفاظت طور پرکارونا کہا کہ جہاں ہمیں بولنا ہوتا ہے ہم وہیں پہ بولتے ہیں آپ لوگ حکومت میں ہیں فوج حکومت کا ادارہ ہے آپ اس کو دفاع کریں اس کو ڈیفینڈ کریں جو جواب دینا ہے آپ دے کیونکہ یہ سیاسی الزامات ہم اس کی کیا بات کریں ہمارے اوپر جو الزامات وہ لگا رہے ہم اس کی متعدد بار وضاحت کر چکے ہیں آئندہ میں اس قسم کی بات ہوگی وضاحت کر دی جائے گی لیکن اس قسم کے الزامات جو ہے وہ نہ لگا جائیں یہ تو ایک بات ہوگی اب خان صاحب کی جو کنجوسی ہے اس کے اوپر جاتے جاتے زیادہ وقت نہیں لوں گا لیکن ایک قصہ آپ کو سناتا ہوں اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ ہمارے علماء اکرام جو دانشور ہیں جو فتوہ دینے والے لوگ ہیں وہ بہتر کر سکتے ہیں گجرات سے ایک امیدوار ہے تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر ہیں انتظار اس ہے انصاف انہوں نے ایک اچھا خاصا جو بکرا ہے وہ بنی گالا میں عمران خان صاحب کی جو خدمت ہے اس میں پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ اس کا یہ صدقہ جو ہے وہ دے دیا جائے اب وہ ہوتا یہ ہے کہ صدقہ جب اتارا جاتا ہے تو اس کا جو گوشت وغیرہ ہوتا ہے تو وہ گریبوں میں بانٹا جاتا ہے اگر آپ نے بکرا کیا ہے چھترہ کیا ہے کوئی اور جانور کیا ہے تو گریبوں میں بانٹا جاتا ہے خان صاحب نے کیا یہ کہ وہ بکرا لے دیا اور اس کو زبا کیا تو صدقے کے طور پر جو اس کا گوشت ہے وہ انہوں نے گریبوں کو کھلانے کی بجائے وہ جو انصاف سٹوڈر فیڈریشن کے جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے بنی گالا کے کیمپ لگا کے جن کے زمیں عمران خان کی گرفتاری روکنا لگایا گیا ہے جو عمران خان کے حفاظت کے لئے بیٹھے ہیں جہاں نسارہ نے کپتان ہے وہ ان کو کھلا دیا خون میں بانٹ دیا تو اب یہ تو فیصلہ جو ہے وہ کرنا ہے ہمارے علماء کرام نے سوال ان سے یہی ہے مجھے اس کے بارے میں گزنا نہیں ہے کیا صدقے کا جو بکرا ہے صدقے کا جو گوشت ہے وہ گریبوں کی بجائے ایسے لوگوں کو جو ہے وہ کھلایا جا سکتا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں نا جی ابو خان صاحب کو پتا ہے وہ تو ایک ٹکا اپنی جیب سے لگانے کے روادار نہیں ہے لیکن انہوں نے یہ گریبوں میں بانٹنے کی بجائے بات گریب کی کرتے ہیں لیکن بکرا اپنے کارکنوں کو کھلا دیا شاید کارکن بھی گریب بھی وہ سمجھتے ہیں فیصلہ جو ہے اب اس کے اوپر کوئی بھی فتوہ جب وہ ہمارے علماء کرام جو ہے بہتر انداز میں کر سکتے ہیں اپنا خیال لکھیں بہت شکریہ